اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنوبی ایشیا میں تصوف کی سلسلہ چشتیا کے ہندوستان میں بانی حضرت خاجہ قدق الدین بختیار کاکی حضرت بابا فرید الدین گان شکر اور حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء جیسے عظیم الشان پیران طریقت کے مرشد غریبوں کے بندہ پرور ہونے کی وجہ سے غریب نواز کے لکب کے حامل جس کی کرامت نگاہ فیض سے پہلی مرتبہ دیلی اور اجمیر کے ایوانوں میں مسلمانوں کی حکومت کا پرچم لے رہایا جس کے ہاتھ پر پچاس لاکھ سے زیادہ ہندو نے اسلام قبول کیا جو ہندووں سکھوں اور مسلمانوں سب میں قابل اعترام ہیں اور سب مذہب کے لوگ ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اسی مرد فیض سلطان الہند حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری کے بارے میں بیان کر کے اپنے سینوں کو منور کریں گے آپ رحمت اللہ علیہ کا نام مہین الدین اور آپ کی والد محترم کا نام سید یاس الدین حسن ہے آپ رحمت اللہ علیہ کی سوانے رکم کرنے والوں نے آپ کا پورا نام حضرت خاجہ مہین الدین حسن سنجری چشتی لکھا ہے اجمیر میں ایک طویل عرصہ گزارنے کی وجہ سے آخر میں لفظ اجمیری کا اضافہ کیا جاتا ہے صوفی اکرام کا جو سلسلہ سب سے پہلے ہندوستان پہنچا وہ یہی چشتیہ سلسلہ تھا جسے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے خاجہ مہین الدین چشتی چونکہ غریبوں اور ناداروں کی امداد دل کھول کر فرماتے تھے اس لئے آپ کو لوگ خاجہ غریب نواز کہنے لگے خاجہ صاحب کے سن پیدیش کے سلسلے میں مہرخین کے درمیان اختلاف ہے بیشتر تذکروں میں ان کا سن پیدیش پانچ سو پیتیس ہجری درج کیا گیا ہے دیرہ معارف الاسلامیہ کی مطابق خاجہ صاحب پانچ سو چھتیس ہجری با مطابق گیارہ سو اکتالی یا اس کی قریب پیدا ہوئے سلجوکی حکومت کے ادم استقام کی بنا پر حضرت خاجہ صاحب کے والد محترم سنجس سے خراسان چلے آئے خاجہ صاحب کا بجپن یہیں غزرہ اور ابتدائی تعلیم آپ نے یہیں حاصل کی پانچ سو چوالی سجری میں آپ کو مدرسہ نیشہ پور میں داخل کروایا گیا یہ اس زمانے میں بغداد کی مدرسہ نظامیہ کے بعد سب سے بڑا مدرسہ تھا خاجہ صاحب کے عمر پندرہ بارس ہوئی تو آپ کو والد گرامی سے جدائی کا صدمہ سینہ پڑا والد کے ترکہ سے آپ کو ایک باغ اور ایک پانچکی حاصل ہوئی کچھ عرصہ بعد آپ کی والدہ مطارمہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی چنانچہ والدین کی وفات کے بعد آپ نے اپنا باغ پانچکی مال اصباب پروک کر ڈالا اور جو رقم حاصل ہوئی اس میں سے فقط زادرہ لے لیا اور بکیہ رقم دربیشوں اور مساکین میں تقسیم کر ڈالی اور خود آپ نے سمرکاند کا سفر اختیار کیا سمرکاند میں خاجہ صاحب نے ایک مدت تک قیام فرمایا اس عرصہ میں آپ نے کلام پاک حفظ کیا اور تفسیر حدیث اور فقہ میں مہارت حاصل کیا آپ حصول علم کے لئے بخارہ میں مکیم رہے سمرکاند میں آپ نے مولانا شرف الدین اور بخارہ میں شیخ حسام الدین جیسے عظیم علمہ کرام سے تعلیم حاصل کی زہری علوم کی تکمیل کے بعد آپ نے باطنی علوم کی طرف توجہ فرمائی اور عراق کی سمت چل پڑے عراق جاتے ہوئے خاجہ صاحب جب خراسان سے گزرے تو نیشہ پور کے قریب قصبہ حرون میں ایک بزرگ حضرت عثمان حرونی کا بہت چرچہ تھا خاجہ صاحب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ ایک پاکیزہ مجلس تھی جہاں معرفت نفس اور معرفت الہی کی گفتگو رہتی تھی خاجہ صاحب کا دل اس مجلس میں ایسا لگا کہ آپ نے طویل عرصہ گزار دیا چنانچہ آپ حضرت عثمان حرونی کے ہلکہ ارادت میں شامل ہو گئے سفینہ اولیاء کی مطابق خاجہ صاحب بیس سال تک اپنے شیخ کے ساتھ رہے ان میں سے دس پر شیخ کے ساتھ سفر میں گزرے آپ اپنے شیخ کا حد درجہ عدد فرماتے تھے حتیٰ کہ سفر میں آپ اپنے شیخ کو سامان سفر اٹھانے نہ دیتے تھے بلکہ سامان خود اپنے سر پر رکھ کر ساتھ چلتے تھے آپ نے اپنے شیخ کے ساتھ حج بھی فرمایا اس کے بعد خاجہ صاحب ایک عرصہ تک سفر میں رہے بہت سے اولیاء اللہ اور صوفی اکرام سے ملقات رہی اور افکار کا تبادلہ ہوا آپ نے دھائی ماہ تک موسیل میں حضرت شیخ نجب الدین کی صحبت میں گزارہ پھر آپ رحمت اللہ علیہ قصبہ جیلہ اور حضرت شیخ عبدالقادر جلانی اس زمانے میں یہیں رہتے تھے خاجہ صاحب حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کے ساتھ ان کی حجر میں ستاون دن رہے اور آپ کی وسیع علم سے استفادہ کیا یہاں سے خاجہ صاحب بغداد تشریف لائے شیخ شہاب الدین سیروردی کے شیخ اور سیروردیہ سلسلے کے بانی شیخ زیادین سیروردی سے ملے بغداد سے خاجہ صاحب حمدان آئے یہاں سے تبریز گئے وہاں شیخ جلال الدین تبریزی سے ملے یہاں سے آپ اسفہان آئے شیخ محمود اسفہانی کی خدمت میں رہے حضرت خاجہ قطب الدین کا کی وحی تھی وہ حضرت خاجہ صاحب سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی خاجہ صاحب نے اپنے دو تائی جسے اوڑا کرتے تھے حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی کو عطا فرمائی حضرت قطب الدین اپنے شیخ کے ساتھ رہے اور بعد ازاں برسگیر میں وہی حضرت خاجہ محمود دین چشتی کے جانشین ہوئے حضرت خاجہ صاحب علم و معرفت کی کرنے بکھیرتے اسفہان سے خرکان گئے پھر وہاں سے اسطر آباد چلے گئے یہاں سے ہرات اور پھر سبز وار آئے وہاں سے خاجہ صاحب نے بلخ کا رکھ کیا یہاں سے آپ لاہور تشریف لائے آپ رحمت اللہ علیہ حضرت داتا گنج باکش کے مزار پر تشریف لے گئے پھر خاجہ صاحب بلتان چلے گئے یہاں آپ رحمت اللہ علیہ نے پانچ سال قیام فرمایا اور ہندوستان کی زبان سیکھی خاجہ صاحب کے اس طرز عمل میں اسلامی تحریک چلانے والوں کے لئے بڑا سبق پناہ ہے آپ بہت خوبی جانتے تھے کہ کسی بھی زبان کو اجنبی یا غیروں کی زبان سمجھ کر نہ سیکھنا سمجھ کر نہ سیکھنا یا تصوبات کے حسار میں مقید رہنا بے حد نامناسب بات ہے آپ رحمت اللہ علیہ درس حق کا جو پیغام برسگیر کے لوگوں تک پچھانا چاہتے تھے اس کے لئے یہاں کی زبان سیکھنا آپ کے لئے بہت ضروری تھا ملتان سے آپ دیلی آئے آپ چاہتے تو دیلی میں قیام فرما سکتے تھے یا لاہور کو اپنا مستقرب بنا سکتے تھے کیونکہ آپ کو یہاں زیادہ سہولتیں مل سکتی تھی آپ کی سیاسی اور اخلاقی مدد کرنے والے لوگ بھی موجود تھے لیکن حضرت خاجہ صاحب کی معاملہ فہم اور دورست نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اس وقت جس شہر کو دعوت دین کا مرکز بنانے کی ضرورت تھی وہ اجمیر تھا اس زمانے میں اجمیر کو دیلی سے بھی زیادہ اہمیت حاصل تھی یہاں ہندووں کی مشہور اور طاقتور راجہ پرتوی راج کی حکومت تھی اگرچہ پہلی صدی ہجری سے ہی برے سیر میں اسلام کے بخود آنا شروع ہو گئے تھے اور تیرنوے ہجری میں عظیم سپہ سالار محمد بن قاسم نے سندھ سے ملتان تک کی علاقے میں اسلامی پرچم لہرہ دیا تھا اور پھر پانچویں صدی ہجری میں محمود غزمین نے برے سگیر کے بڑے حصے کو تذکیر کر ڈالا تھا لیکن اب بھی برے سگیر مختلف طاقتوں کے درمان بٹا ہوا تھا اور کئی ہندو راجہ اپنی اپنی ریاستوں میں حکمرانی کر رہے تھے ان حالات میں اجمیر کو اپنی تحریک کا مرکز بنانا خاجہ صاحب کا نہ صرف یہ کہ دانش مندانہ فیصلہ تھا بلکہ آپ کی غیر معمولی جرت اور حوصلے کا مظہر تھا لیکن جہاں مسلمانوں کی مخالفت عروج پر تھی اس کے باوجود خاجہ صاحب نے مسلمانوں کی کشتی کو مخالفاتوں کی طوفان کی بیچ ڈالنے کا فیصلہ کیا آپ جانتے تھے کہ اس قطعے میں بسنے والوں کو اسلام کے نور ہدایت کی ضرورت ہے اجمیر میں خاجہ صاحب کی آمد پرتوی راج رائے پیتھورہ کو ایک آنکھ نہ بائی وہ آپ کے روب و جلال سے خوف زدہ ہو کر آپ کو تو کچھ نہ کہہ سکا لیکن اس نے آپ کے رفقہ کو تکالیب پچھانا شروع کر دی ادھر خاجہ صاحب کی پرکش شکریت آپ کا دلکش انداز گفتگو اور آپ کی دل نشین تاریمات کی بودولت لوگ دور دور سے آپ کے پاس کھچے چلے آ رہے تھے اور آپ کی تلقین سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر رہے تھے آپ نے برسگیر میں اپنی تحریک کی بنیاد رکھ دی تھی دیلی میں آپ نے اپنے مرید حضرت قطع الدین بختیار کاکی کو مقرر فرمایا تھا پرتوی راج خاجہ صاحب کی تحریک سے سخت پریشان تھا اس نے خاجہ صاحب کے مریدوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا خاجہ صاحب کے اثرات کو زیل کرنے کی غر سے اس نے ہندو جوگیوں کو بھلوا لیا لیکن ان جوگیوں کی جادو اور منتر بیکار ثابت ہوئے ان میں ایک جوگی جے پال نے خاجہ صاحب کو مغلوب کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے خاجہ صاحب کو اس کے برے اثرات سے محفوظ رکھا جے پال اس سے اتنا متاثر ہوا کہ اس کے دل میں ایمان کی شمہ لو دینے لگی اس نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا خاجہ صاحب نے اس کے ساتھ بڑا شفقت امیز سلوک فرمایا اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا اور خلافت بھی بخشی انہی دنوں پرتوی راج نے خاجہ صاحب کے ایک مرید کے ساتھ کوئی زیادت کی خاجہ صاحب نے مناسب الفاظ میں اپنے مرید کی سفارش کی تو پرتوی راج نے ان کی خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کیے اور دھمکی دی کہ وہ آپ کو اجمیر سے نکلوا دے گا اس پر آپ نے فرمایا ہم نے پتھورہ کو زندہ گرفتار کر کے مسلمانوں کو دے دیا آپ کی یہ پیشگوئی درست ثابت ہوئی پانچ سو اٹھاسی ہجری میں شہاب الدین غوری نے ترین کے مقام پر پرتوی راج کی فوج پر حملہ کیا اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی اور پرتوی راج گرفتار ہوا اور مارا گیا پرتوی راج کے بعد خاجہ صاحب کی اسلامی تحریک کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ رہی اس کے بعد خاجہ صاحب قویل عرصے تک اجمیر ہی میں مقیم رہے دھیلی میں شمس الدین اتتمش کی حکومت قیم ہو چکی تھی اتتمش خاجہ صاحب اور ان کی مرید شیخ خطب الدین بختیار کاکی سے بے حد عقیدت رکھتے تھے حضرت خاجہ مینودین چشتی کا وصال چھیں رجب چھیں سو بتیس ہجری با مطابق ستائیس مار پارہ سو پینتیس اسفی کو اجمیر ہی میں ہوا بعض مورخین کے مطابق آپ کا سنے وصال چھیں سو تینتیس ہجری با مطابق پارہ سو چھتیس اسفی ہے آپ نے نائنٹی سیون برس کی عمر پائی آپ کو اسی حجرے میں سپورد خاک کیا گیا جہاں آپ نے اپنی عمر کا بڑا حصہ گزارا اس وقت کوئی پختہ قبر تیار نہ کی گئی آپ رحمت اللہ علیہ کے وصال کے تقریباً دو سو برس بعد یعنی چودہ سو چونٹ اسفی میں مالوہ کے حکمران سلطان محمود خلجی نے آپ رحمت اللہ علیہ کا پختہ مزار تمیر کروایا اور ایک مسجد بھی تمیر کروای جو سندل خانہ کے نام سے مشہور ہے پندرہ سو ستر اسفی میں مغل چینشاہ اکبر نے یہاں شاندار مسجد بنوائی آپ رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں سب سے خوبصورت اضافہ شاہ جہان نے کیا انہوں نے یہاں سنگ مرمر کی دلکش جامع مسجد بنوائی یہ مسجد ایک ہزار سینتاریس ہجری با مطابق سولہ سو سینتیس اسفی میں دو لاکھ چالیس ہزار روپئی کی لاغت سے تعمیر ہوئی تھی ایک پلم دروازے کا بھی اضافہ کیا گیا روزہ مبارک کا حسین گمبت بھی شاہ جہان ہی نے تعمیر کروایا ہے شاہ جہان کی بیٹی جہان آرہ بیگم کو بھی خاجہ صاحب سے بے حد عقیدت کی درگاہ کا دالان بھی انہوں نے ہی ایک ہزار باون ہجری با مطابق سولہ سو بیالیس اسفی میں بنوایا تھا انہوں نے خاجگان چشتی پر ایک کتاب مونس الارواہ کے نام سے تحریر کی تھی خاجہ صاحب کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے آج بھی دور دور سے لوگ آتے ہیں ہر سال جہاں خاجہ صاحب کا عرص ہوتا ہے شہنشاہ جھانگیر نے آپ رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کو ایک دیکھ دی تھی یہ دیکھ آگرہ میں تیار ہوئی اور پھر اجمیر لے جائی گئی تھی مشہور ہے کہ اس میں اسی مند چاول فک سکتے ہیں اب یہ چھوٹی دیکھ کے نام سے معروف ہے خاجہ صاحب نے دو شہدیاں فرمائی ایک شہدی اجمیر کی حاکم سید وجہ الدین مشہدی کی سہبزادی اسمت اللہ بی بی سے ہوئی ان سے خاجہ زیادین ابو سعید پیدا ہوئی دوسری شہدی ایک خاتون امت اللہ سے ہوئی جو پہلے ہندو تھی اور آپ سے شہدی سے قبل مسلمان ہو گئی تھی ان سے خاجہ فقر الدین خاجہ حسام الدین اور بی حافظہ جمال پیدا ہوئی خاجہ مؤمن الدین چشتی کی ذات اسلام کی تعلیمات کی عملی تفسیر ہے آپ بنیادی فریز نماز روزہ اور حج کو بہت اہمیت دیتے تھے فرماتے تھے نماز رکن دین ہے اور رکن ستون کی مترادف ہے اگر ستون قیم رہے گا تو گھر کھڑا رہے گا اور جب ستون ہی گر جائے گا تو گھر گر پڑے گا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی نماز پڑے تو اس طرح پڑے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے خاجہ صاحب نے اپنی تعلیمات میں شریعت کی پبندی پر بہت زور دیا ان کے فرماں کے مطابق اہلِ تصفق کے لیے ہر قسم کی اخلاق و محاسن کا حاصل ہونا ضروری ہے اخلاق کی تکمیل یہ ہے کہ مومن سے کوئی کام خلافی شریعت سرزد نہ ہو خاجہ صاحب اکثر روزہ رکھتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے متعدد حج بھی فرمائے برے سگیر میں عظیم فکری انقلاب برکپہ کرنے والے ملک مشیخ حضرت مہین الدین چشتی کی لباس کا یہ حال تھا کہ ایک سادہ سی دھوتی ایک قسم کا موٹا کپڑا میں ملبوس رہتے تھے رہیش کے لیے آپ نے ایک چھوٹی سی جھوپڑی کو کافی سمجھے تھا خاجہ صاحب کو رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا عقیدت اور محبت تھی وہ جب حدیث نبی بیان فرماتے تھے تو ان کا انداز بیان بہت والہانہ ہوتا تھا خاجہ صاحب بہت رحم دل اور فیاس تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی ذات کی خاطر کسی سے کبھی بدلہ نہیں لیا خاجہ صاحب یہاں روزانہ بڑی مقدار میں کھانا پکتا تھا اور خاجہ مند افراد یہاں کھانا کھایا کرتے تھے خاجہ صاحب پڑوسیوں کا بھی خیال رکھتے تھے کسی کا انتقال ہو جاتا تو جنازے کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے حضرت خاجہ مین الدین چشتی کا امت مسلمہ پر یہ بڑا عیسان ہے کہ انہوں نے برے سغیر آ کر کفر و ظلمت کے اندھیروں میں اسلام کی شمع روشن فرمائی آپ نے تبلیغ اسلام کا عظیم کارنامہ انجام دیا اپنے تربیت کردہ خلفہ کو ہندوستان کے مختلف گوشوں میں تبلیغ کی ذمہ داری سونپی خزینہ الاسفیہ کے مطابق آپ رحمت اللہ علیہ کے خلفہ کی تعداد ٹوئنٹی ون ہے جس میں شیخ خطب الدین بختیار کاکی شیخ حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ جیسے جلید القدر صوفیہ بھی شامل ہیں جبکہ سیر الافتاب کے مطابق آپ رحمت اللہ علیہ کے خلفہ کی تعداد ٹھرٹین ہیں ان میں آپ کی چہیتی بیٹی حافظہ جمال بھی شامل ہیں حضرت خاجہ صاحب نے صرف مردوں میں ہی نہیں بلکہ خواتین میں بھی اسلام کے لیے منصوبہ بندی فرمائی اس گھر سے آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی حافظہ جمال کی تربیت کی آپ رحمت اللہ علیہ قرآن پاک کی حافظہ تھی آپ کا مزار خاجہ صاحب کے مزار کے بائیں جانب جنوبی دیوار کے قریب ہے خاجہ صاحب نے تعلیم و تدریس کے لیے اجمیر میں مدرسہ بھی قیم فرمایا تھا حضرت خاجہ صاحب جہاں کئی علوم کے مہر تھے وہاں بہت اچھے شاعر بھی تھے آپ کے اشعار کی تعداد سات ہزار سے آٹھ ہزار تک ہے فارسی شورہ کی مشہور تذکرے آتش قدہ میں آپ رحمت اللہ علیہ کی دو ربائیاں شامل کی گئی ہیں آپ کی تعلیمات دلیل العارفین اور انیس الاروا کے نام سے کتب میں محفوظ ہیں موسیقی